اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سائیوال سے ہڑپا کی طرف لے کر جائیں گے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اہم معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہڑپا وادیہ سین کی قدیم تحزیب کا مرکز ہے مزید یہ کہ تاریخ کے حوالے سے دنیا میں پانچ ہزار برس قبل تین تحزیبیں مارز وجود میں آ چکی تھی جن میں سے ایک درائے دجلہ اور درائے فرات کے کنارے ایراک میں دوسری درائے نیل کے کنارے مصر اور تیسری وادیہ سین کی تحزیب کہلاتی ہے ہڑپا کے کھنڈرات سائیوال کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر اور ہڑپا ریلوے سٹیشن کے شمال کی طرف چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے موجودہ شہر کے مغرب میں واقعہ کھنڈرات کا کل رقبہ تقریباً سوا سو اکڑ ہے بعض ماہرین کے نزدیک ہڑپا کی عبادی تقریباً چالیس سے پچاس ہزار افراد پر مشتمل تھی ہڑپا کے کھنڈرات کا رقبہ چھتر اکڑ ہے وادیہ سین کی اس تحزیب کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس کا رقبہ اپنی دونوں ہم اثر تحزیبوں کے رقبے سے دگنا ہے اور اب اس تحزیب کے پاکستان اور بہارت میں چار سو پچاس سے زائد آثار دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے ایک ہڑپا ہے اور اس کی زیادہ اہمیت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے پڑھنا لکھنا بھی دیگر تحزیبوں کے لوگوں کی نزبت پہلے سے شروع کر دیا تھا پارکنگ ایریا کے بالکل سامنے مین گیٹ ہے مین گیٹ سے اینٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ٹکٹ گھر موجود ہے مین گیٹ ہے میوزیم میں داخل ہوتے ہی سامنے کنٹرول میپ لگا ہوا ہے یہاں پورے ہڑپا کا میپ لگا ہے ساتھ ہی کس کس انسان نے کب کب خدائی کی تھی ان کے ریفرنسز کے لیے ان کے نام لکھے ہیں زہرات اور شکار کے لیے یہ لوگ پتھروں کو اوزار اور اسلے کے طور پر استعمال کرتے تھے شہاں سے ملنے والے مٹی کے برطن اپنے مخصوص رنگ اور مضبوطی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں بعض برطن سادہ قسم کے تھے جو عام گھروں میں استعمال ہوتے تھے مٹی کے کھلونوں میں انسانی اور ہیوانی دونوں طرز کی بیل گاڑیاں تھاگے کی مدد سے سر ہلاتے کھلونے پرندے گیندے شامل ہیں کھانا کھانے کے لیے غالباً کم گہری پلیٹس استعمال کرتے تھے چھوٹے پیالے سالن اور دالیں رکھنے کے لیے لمبے برطن میں پانی پیتے تھے وادی حسین سے برامش شدہ نواد رات میں سب سے زیادہ اہم یہاں کی مورے ہیں جو کہ اکثر مربع نمائے ہیں وادی حسین کے لوگ چاندی سونا کانسی کے استعمال سے بہت بھی واقف تھے لڑائی کی ہتھیاروں میں کلہارے خنجر نیزے وغیرہ شامل ہیں یہ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ ہی قبر میں ان کی تمام تر استعمال کی چیزیں دفن کر دیتے تھے ان کا ماننا یہ ہے کہ جب دل کرے مردہ اٹھ کر اپنی چیزیں استعمال کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے مردے کی بوڈی کو گوش چاوہ لگا کر دور پہاڑی پر رکھ دیتے جب جانور پرندے کھا لیتے تو ہڈیاں برطن میں لے آتے اور ان کو دفنا دیتے اور اپنی بچیوں کو یہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے یہاں سے کچھ مٹی کی مورتیاں بھی ملی ہیں غالباً مورتیوں کو گھروں میں متبرک دیویوں کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا منجو دڑو ہڑپا کسند کے کئی تاریخی مقاماتوں جنوبی بلوچستان کے علاقہ جہاں سے پتھروں کے بارٹ کی کسیر تداد دریافت ہوئی ہے اس کے بعد ہم آپ کو خدای شدہ آسات کی طرف لے کر چلیں گے اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر بہترین اور صاف سترے محول میں کھانے کا انتظام بھی موجود ہے اور ساتھ میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بھی موجود ہے ساتھ میں بھی موجود ہے ساتھ میں بھی موجود ہے ساتھ میں بھی موجود ہے موسیقی موسیقی خدای شدہ آسان کی طرف آپ پیدل جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ہم نے گاڑی کا انتخاب کیا یہاں ہماری ملاقات ایک لوکل پرسن سے ہوئی جنہوں نے آگے کی تمام تر تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی موسیقی 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 یہاں پہ پہلے نیچے گانے کی پرمیشن ہوتی تھی ابھی نہیں دی انہوں نے نا ہی تو یہاں پہلے بھی نہیں تھی ہیں کبھالای سی کے لوگ ہے وہ نیچے گھر کے سنٹھ لوگ ہے وہ ملا تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جب پہلے ہیں ان کے ساتھ مٹھ کے لگے ان کے ساتھ مٹھ کے لگے ہیں یہ چیز ہے اس کا باقی بچا باقی تو جب یہ ریلویو ٹرائک بیچا ہے اس ریلویو ٹرائک بیچا ہے اس ٹھیک ادار نے یہاں سے اٹھا لیا وای اس ٹرائک میں سے بیچا دی تو اس وقت opted کبھ اس ٹرائک میں سے بھیجا ہوا اثر دہیا ہے تو وہ اس ٹرائک میں میں نے اپنی ساپس انڈریٹ اگر آین گے تو اوٹر سے آرک جسٹ آئی وہ نے ہی کا سربی کیا پھر انہی شہ فرائی とیادنا ہی کہ فرائی جسٹا آئی ہے ان کے سینٹر میں بلکل نالی تھی کچھی بنی ہوئی جو لنبی لائن ہے سامنے ہی ٹوارے وہ اصل میں کورڈ رہنا ہے اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی خوڈی بنی ہی تھی یہاں سے ان گروں کا پانی اس میں جاتا تھا خوڈیوں میں خوڈیوں کا لیول خوڈیوں کا لیول کورڈ رین سے تقریبن ایک فیٹ ڈاؤن ہے کہ جتنا کچھرا جائے اس میں بیٹھ جائے پھر پانی فیلٹر ہو گئے اس میں جائے اس طرح آگے یہ پھر با رہے ہیں آگے جو آپ نے پکشن دیکھیں اس جگہ پہ جو کمرا کمپلیٹ بنا ہو اس کے باہر وہ مٹکہ لگا ہوا تھا اس میں جلازت جاتی تھی پھر مٹکے سے ہوتا ہوا پانی وہ کورڈ رین کے انر جاتا تھا یہ وہ نیچے شاید بڑا ٹیک ہو یہ لوگی لوگ لائن دیوار ہے یہ وہ مٹکے کی ڈیڈی اس کے نیچے اس کی بانڈ ریوال ہے ہم نے ان کی ایٹ پہ ادھا کام کیا تو ہم نے اس کی بانڈ ریوال پچھا کیا لیکن ابھی یہ ایک گیٹ جیس لگی ہوئی نہیں کہ وہ رو اکی پر پسا تھا کہ آپ نے اسمان ساتھ کے اندر لے لیکن ایک دو جگہ پہ ٹرینچیں لگیں ہم نے ایک گیٹ کے آسانی میں لے لیکن ابھی آپ کو یہ پیچر پہ ادھا کھا تھا یہ انہوں نے یہ کمرے آسان کے اندر وہاں ناسٹھوڑ کرتے ہیں یہ تقریبان نیچے تقریبان ریٹ فٹ کے رانو اڈ رن نا یہ چڑھائی میں وینٹی لیشن کے لیے جروب چھوڑیتی ہے انہی کو تقریبان تین فٹ اوپر لائے وہاں پہ آرچیں لگا کے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اندر جانے کے لیے یہاں رسا دیں تو نیچے یہ وینٹی لیشن کے آپ دیکھیں گے ہر ایک تیلی کرد ہے تو آگے تاکرنک بلکل یہ چار رہوں میں ایسی انگوی انٹھیلیشن مجھ سے سنتا ہے کہ انعاج خراب نہیں ہوگا دوسرا اس وقت کرنسی تو ہمیں یہاں پر نہیں ملتی سٹیمپ اگرہ ملتی ہیں تو ساتھ ہی در یہ لیبر کلونی تو کلونی تو ان کو اتنا وہ لوگ کام کرتے تھے کسی نے آٹھین کام کیا کسی نے ایک ماہ کام کیا اسی کے اصابتی یہاں سے پر ان کو انعاج پروائیڈ کرتے تھے پر موجود حضرت باپا نوشاولی کی قبر کی لمبائی نوگز ہے ڈیجا س havens پهبار ازیاد ملتی ڈیجا سب ملتی ڈیجا سن ڈیسی ڈیجا سن ڈیس Foods ہاں کے رہنے والے لوگ منت کے طور پر اپنے کلے قبر پر رکھ کر جاتے ہیں اور جیسے ہی شادی کی تاریخ فکس ہوتی ہے تو اپنے کلے اٹھا لیتے ہیں سرکار نے ایک ہی طرح کی مکان بنا کے دیئے لیبر کے لئے سرکار نے آسکار نے دا 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 رکھ کر کے لئے میں نے نیکی سیائن میں جو دکٹر مارک کے ساتھ کام چاہیے اس کے لیچے اس لیچ سے پڑی کرنی چاہیے تو ویرل نے لکھا کہ اس کی فوندیشن سے نیچے اور اسار نہیں ہے لیکن اس کے لیچےہ کاملے کہ پڑی کردی ہے تو ملکے 3500 بیسی کے نیچے جو روی فیسی ہے ، جو روی فیسی ہے کہ اس کے لیچے اس کے احساس موسیقی موسیقی موسیقی